موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں عدیبہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز چیرمن نیب آفتاب سلطان عہدیس مصطفی آفتاب سلطان کا کہنا تھا کہ نیب کو امانداری سے چلایا ہے کسی کی مداخلت قبول نہیں کی وزیراعظم شہباز شریف نے آفتاب سلطان کا استفاہ منظور کر لیا عمران خان کا ہائی کورٹ پیشی پر عوام کے بڑی تعداد میں باہر نکلنے پر اظہار تشکر عمران خان کا کہنا تھا کہ حمایت پر تمام افراد بالخصوص فکلا کا شکریادہ کرتا ہوں عمران خان کی طبی بنیادوں پر حاضی سے استثناء کی درخواست دائر مستونگ میں لیویس چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کا حملہ دو اہلکار شہید مقامی افرادیں واقعے کے بعد کورٹہ تفتان قومی شعرہ اتجاجاً بلوک کر دی وزیراعظم کی جانب سے شہید اہلکاروں کے بلند درجات کی دعا اور لوائکین سے اظہار تازیت آئی ایم ایف سے مہایدہ جلد ہو جائے گا وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عارف الوی نے آئین کے ساتھ جو کیا اس پر پارلیمنٹ میں بات ہو چکی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات نمٹانے میں لگے ہوئے ہیں بارکان میں ایک ہوئے سے خاتون سمیت تین افراد کی لاشے برامت برامت شدہ لاشوں کی عمرے بیس سے پچیس سال کے لگ بھگ ہیں تینوں افراد کو قتل کر کے لاشے دھوئے میں پھیکی گئی تھی لاہور کالندر کے اہم آل راؤنڈر انجری کا شکار ہو کر ٹارنمنٹ سے باہر آل راؤنڈر کو سکین کے بعد چار سے چھے ہفتے آرام تجویز کیا گیا سلام آباد یونائٹڈ کے مزید دو غیر ملکی پلیئرز نے سکورٹ کو جوائن کر لیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ لانڈری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco friendly yet powerful wash hypo allergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon kia aap canada ki immigration or citizenship lena chahte hain ya canada mein study karna chahte hain lito immigration na sirf aapko canada ki immigration or citizenship dilwanen mein aapki madad kar sakte hain balke aapko canada mein settle or invest karne ke raastte bhi saja sakte hain lito immigration is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, pnp and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others lito immigration cyaone na kuch liha khi kataayi ishaan نیب کے چیرمن آفتاب سلطان نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے نیب ہیڈکوارٹر میں الودائی خطاب میں چیرمن نیب کا کہنا تھا کہ نیب افسران سے کہتا ہوں کہ آئین کو مانے اور اداروں کی بات نہ سنیں نہ کچھ لے کر آیا تھا اور نہ ہی کچھ لے کر جا رہا ہوں نیب کے 99 فیصد لوگ اچھے ہیں ایک فیصد میں مسئلہ ہے نیب افسران غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات نامانے آفتاب سلطان کا کہنا ہے کہ ملک کے دو صوبوں میں آئین کے مطابق انتخ خوابات کرائے جائیں اور آنے والی نئی حکومتوں کو تسلیم کریں نیب کو ایمانداری سے چلایا ہے کسی کی مداخلت قبول نہیں کی میڈیا ریپورٹ کے مطابق چیرمن نیب آفتاب سلطان پر ایک ماہ سے شدید دباؤ تھا آفتاب سلطان کو 21 جولائی 2022 کو چیرمن نیب لگایا گیا تھا آفتاب سلطان نے 25 جولائی 2022 کو بتاؤ چیرمن نیب عہدے کا چار سنبھالا تھا دریانستان وزیر آزم شہباز شریف نے چیرمن نیب آفتاب سلطان کا ذاتی وجو کی بنا پر دیا گیا استیفہ منظور کر دیا وزیر آزم نے آفتاب سلطان کی اپنے فرائض کی انجام دہی میں ایمانداری اور فرض شناسی کی تاریف کی وزیر آزم ہاؤس کے پریس ونگ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق چیرمن نیب آفتاب سلطان کے اسرار پر وزیر آزم نے ان کا استیفہ منظور کیا واضح رہے کہ نیب قوانین میں ترامین سے مطالق سپریم کورٹ میں کیس بھی زیر سماعت ہے علاوہ ازی نیب قانون کے مطابق کون سا کیس کہاں ارسال کرنا ہے آفتاب سلطان نے مختلف بیوروز میں نیب قانون کے مطابق ڈیوٹیز لگا رکھی دیں علاوہ ازی نیب ترمیمی ایکٹ چیلنج کرنے کی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکم دیا تھا کہ نیب ترامین کے بعد عدالت میں زیر سماعت تمام نیب کیسز لارجر بینٹ سنے گا چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے ہائی کورٹ میں پیشی پر لاہور میں عوام کی بڑی تعداد میں باہر نکلنے پر اظہار تشکر کیا بزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیمین پی ٹی آئی عمران خان نے ہائی کورٹ میں پیشی پر لاہور میں عوام کی بڑی تعداد میں باہر نکلنے پر اظہار تشکر کیا جبکہ عمران خان اور پی ٹی آئی رہنماؤں نے جیلاو گھیراو اور توڑ پور سے متعلق کیس میں ڈرسٹک اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد سے رجوع کر لیا سابق وزیر آزم عمران خان پرویز خٹک اور شیخ رشید نے بریت کی درخواست دائر کر دی تفصیلات کے مطابق چیمین پی ٹی آئی عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر گزشتہ روز لاہور میں عوام کی بڑی تعداد میں باہر نکلنے پر اظہار تشکر کیا عمران خان نے لکھا تمام افراد بالخصوص وکلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو خود سے بڑی تعداد میں باہر نکلے اور اس طرح کی پور جوش حمایت کا مسائرہ کیا یاد رہے گزشتہ روز چیرمن پی ٹی آئی عمران خان لاہور ہائی کورٹ پہنچے تو عوام کا سمندر پہلے سے موجود تھا چیرمن پی ٹی آئی کے لیے کمرہ عدالت پہنچنا انتہاں بن گیا پولیس اہلکار لوگوں کو پیچھے ہٹانے اور راستہ بنانے کی کوشش کرتے رہے لیکن عمران خان کو کمرہ عدالت تک پہنچنے کا راستہ نہ مل سکا عوام کے جمع غفیر کے باعث عمران خان گاڑی سے نہ اتر سکے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے مستونگ میں لیویز چیک پوسٹ پر دہشتگرد حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے شہید ہونے والے لیویز اہلکاروں کے بلند درجات کی دعا اور لوحکین سے اظہار تازیت کیا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مستونگ میں لیویز چیک پوسٹ پر دہشتگرد حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے شہید ہونے والے لیویز اہلکاروں کے بلندرجات کی دعا اور لوحکین سے اظہار تازیت کیا ہے بلوچستان کے زلہ مستونگ میں لیویز چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کے حملے میں دو اہلکار شہید ہو گئے بلوچستان کے زلہ مستونگ کے علاقے ببری کے قریب واقعہ لیویز چوکی پر دہشتگردوں نے حملہ کیا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر برکت بلوچ کے مطابق دہشتگرد اہلکاروں کا اسلحہ بھی ساتھ لے گئے پورسز نے ناکہ بندی کر کے دہشتگردوں کی تلاش شروع کر دی شہید لیویز اہلکاروں کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں مقامی افراد نے واقعے کے بعد پویٹا تفتان قومی شہرہ احتجاجن بلوک کر دی ہے وزیر داخلہ بلوچستان میرزیا لانگو نے مستونگ لیویز چیک پوسٹ اور چمن ناکے پر حملوں کی مضزمت کی ہے وزیر آزم نے حملے میں زخمی ہونے والوں کی صحتیادی کی دعا کی اور کہا کہ دہشتگردوں کا قلعہ قمع کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے عظم اور حوصلے بلند ہیں شہدہ کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے وفاقی وزیر خزانہ عساقڈار نے کہا کہ آئی ایم ایف سے تمام معاملات تقریباً مکمل ہو گئے ان کے ساتھ مہائدہ جلد ہوگا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر خزانہ عساقڈار نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے تمام معاملات تقریباً مکمل ہو گئے ان کے ساتھ مہائدہ جلد ہو جائے گا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ عساقڈار نے کہا کہ ملک کے دیوالیاں ہونے کا فوجہ آصف سے پوچھ لیں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے آئین کے ساتھ جو کیا اس پر پارلیمنٹ میں بات ہو چکی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات نمٹانے میں لگے ہوئے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدہ اسی ہفتے ہو جائے گا معاہدے پر کافی کام ہو چکا ہے واضح رہے آئی ایم ایف نے حکومت سے مذاکرات کے دوران آمدن بڑھانے کے لئے مختلف ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا تھا جسے آج قومی اسیملی سے منی بجٹ منظور کرنے کے بعد پورا کر دیا گیا ہے بلوچستان کے زلہ بارخان کے علاقے حاجی کوٹ کے قریب کوئن سے خاتون سمیت تین افراد کی لاشیں برامد ہوئی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بلوچستان کے زلہ بارخان کے علاقے حاجی کوٹ کے قریب کوئن سے خاتون سمیت تین افراد کی لاشیں برامد ہوئی ہیں پولیس نے کوئن سے خاتون سمیت تین افراد کی لاشیں برامد کر لی لاشیں خان محمد مری نامی شخص کی اہلیہ اور دو بیٹوں کی ہیں انہوں نے کہا کہ برامہ شدہ لاشوں کی عمریں 20 سے 25 سال کے لگ بھگ ہے تینوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے جبکہ خاتون کے چہرے کو تیزاب ڈال کر مسک کیا گیا ہے حکام کا کہنا تھا کہ لاشیں شنافت کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال بار خان منتقل کی گئی ہیں جہاں خاتون سمیں تین افراد کی ملنے والی لاشوں کی شنافت ہو گئی ہے پولیس نے کہا کہ لاشیں خان محمد مری نامی شخص کی اہلیہ اور دو بیٹوں کی ہیں تینوں افراد کو قتل کر کے لاشیں کوئے میں پھینکی گئی تھی اہلیہ اور بیٹے پانچ سال سے ایک صوبائی وزیر کی نیجی جیل میں قید تھے متاثرہ شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ مزید پانچ افراد صوبائی وزیر کی نیجی جیل میں تحال قید ہیں واقعی کے خلاف کوہلو میں مرکزی چوک ورمانی قبائل کی افراد کی جانب سے احتجاج کیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ بارکھان سے لاشوں کی برامدگی کے معاملے پر اہل خانہ کی مشاورت سے آلہ سطح غیر جانبدار تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی شہری کسی افواہ پر کان نہ دھریں ریپورٹ آنے کا انتظار کریں ملوث ملزمان کو انصاف کے کٹھہرے ملائیں گے پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل کے آٹھوے ایڈیشن میں لاہور کلندر کی ٹیم کے آل راونڈر انجری کا شکار ہو کر ٹارنمنٹ سے باہر ہو گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان سوپر لیگ کے آٹھوے ایڈیشن میں لاہور کلندر کی ٹیم کے آل راونڈر انجری کا شکار ہو کر ٹارنمنٹ سے باہر ہو گئے جبکہ پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائز اسلام آباد یونائٹڈ کے مزید دو غیر ملکی پلیئرز نے اسکواٹ کو جوائن کر لیا لاہور قلندرز کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آل راؤنڈر لیوم ڈالسن انجری کا شکار ہو کر میگا ایونڈ سے باہر ہو گئے ہیں انہیں کراچی کنگز کے خلاف میچ کے دوران تخنے میں انجری ہوئی تھی ڈاکٹرز نے انگلیش آل راؤنڈر کو اسکین کے بعد چار سے چھے ہفتے آرام تجویز کیا ہے جس کے باعث وہ آج وطن واپس روانہ ہو جائیں گے دوسری جانب لاہور قلندرز نے لیوم ڈالسن کی جگہ متبادل کھلاری کے نام کا اعلان نہیں کیا ہے اغوانستان کے لیگ سپنر راشد خان پاکستان پہنچ گئے اور انہوں نے کراچی میں لاہور قلندرز کا اسکواٹ بھی جوائن کر لیا ہے اغوانستان کے فضل حق فاروقی اور رحمان اللہ گرباز کراچی پہنچ گئے دونوں پلیئرز اسلام آباد کو اگلے میچ میں سیلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد